السلام علیکم اس سے پہلے ہم اسم کی حارت اور جنس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور اب ہم عدد کے بارے میں پڑھیں گے عدد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز واحد ہے یا جمع ہے عام زبانوں میں تو ہم کوئی ایک چیز واحد ہوتی ہے اور اس کے دو یا دو سے زیادہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے جمع ہوتے ہیں لیکن عربی میں یہ تھوڑا سا مختلف ہے عربی میں ایک واحد ایک ہوتا ہے پھر دو کے لیے تسنیہ اور دو تین یا تین سے زیادہ پھر جمع ہوتا ہے یعنی کوئی چیز اگر ایک کی تعداد میں ہو تو یہ واحد ہے اگر دو کی تعداد میں ہو تو یہ تسنیہ ہے اور اگر تین یا زیادہ ہو تین یا تین سے زیادہ تو یہ جمع ہوتا ہے اب ہم واحد اور واحد سے تسنیہ اور جمع بننے کا قائدہ سیکھیں گے تو سب سے پہلے تسنیہ کس طرح بناتے ہیں وہ اس طرح کے مثال کے طور پر ایک اسم ہے جس طرح کتابن تو اس سے تسنیہ بننے کا طریقہ کیا ہوگا ایک تو جو آخری حرف ہے اس کا تنمیم ختم ہوگا اس پہ زبر آ جائے گا تو یہ آخری جو حرف ہے اس پہ زبر اور پھر علیف اور نون نون کے زیر ہوگا آنے تو کتابن سے کیا بنے گا اس اصول کے تحت کتابن تو اسے بنے گا کتابانی ٹھیک ہے تو یہ تسنیہ بننے کا طریقہ ہے کہ جو آخری حرف ہے اس پہ اگر پیش ہوگا ایک پیش ہے دو پیش وہ ختم ہوں گے اور زبر ہوگا اور پھر علیف اور نون یہ ساتھ میں مل جائے گا تو یہ کتابن کے ساتھ علیف اور نون جب مل جائے تو یہ کتابانی ٹھیک ہے اس طرح جو دوسرے اسم ہیں مثال کے طور پر مسلمون اس کے ساتھ بھی اس طرح علیف اور نون کا اضافہ ہوگا تو اس سے بنے گا مسلمانی ٹھیک ہے اس طرح مؤمنون اس سے تسنیہ بنے گا مؤمنانی ٹھیک ہے اچھا جب مؤنس کے اسم ہوں گے جیسے مسلمتن اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو تے ہے چونکہ اب یہ تو آخر میں گولتے ہے تو یہ اس کے بعد جب علیف اور نون لگے گا تو یہ اس گولتے کے بجائے جو عام تے ہے اس میں تبدیل ہوگا اور یہ بنے گا مسلمتانی یہ تے جو ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ مؤمنس ہے اس طرح گولتے آخر میں ہوتی ہے یہ مؤمنس ہوتا ہے تو یہ علیف اور نون سے پہلے جو تے اس میں آتی ہے اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مؤمنس ہیں ٹھیک ہے تو یہ تصنیہ بنانے کا طریقہ ہے ٹھیک ہے مختلف اسم جو ہے اس سے ہم اس طرح تصنیہ بناتے ہیں اس طرح اگر جنتن ہے تو یہ جنتانی بنے گا اگر یہ اس کے علاوہ اور کوئی معلمن تو یہ معلمانی بنے گا یا معلمتن ہے تو یہ معلمتانی بنے گا یہ جو اب عدد ہیں جس طرح واحد کوئی اسم ہے وہ حالت رفع میں ہوتا تھا حالت نصب میں ہوتا تھا حالت جر میں ہوتا تھا تو اس طرح جو تصنیہ کے اسم ہیں یا جمع اگر کوئی اسم ہے تو یہ بھی رفع میں بھی ہو سکتے ہیں حالت نصب میں بھی اور حالت جر میں بھی ہو سکتے ہیں تو مثال کے طور پر یہ ہمارے پر تین حالتیں ہیں رفع نصب اور جر ٹھیک ہے اب جو عام واحد لفظ مثال کی طور پر مسلمن ہے تو اس کا جو تصنیہ ہے ٹھیک ہے مسلمن کا اگر رفع نصب جر بنے گا تو مثال کے رفع میں تو اسی طرح ہے نصب بنے گا مسلمن ٹھیک ہے عریف ساتھ ہوگا اور جر بنے گا مسلمن ٹھیک ہے مسلمن مسلمن اور مسلمن ٹھیک ہے یا جس طرح جس طرح اسم ہیں ان کو ہم کیسے ان کی حالتیں نصب اور جر بنائیں گے مثال کے طور پر یہ مسلمن ہے اس کا تصنیہ ہوگا مسلمانی ٹھیک ہے تو نصب بنانے کا اصول یہ ہوگا کہ جس طرح علیف اور نون سے پہلے زبر آدادہ حرف پہ اس پہ اسی طرح زبر آئے گا لیکن ساتھ یا اور نون اور نون پہ زیر آئی نہیں تو جس طرح مسلمانی ہیں تو یہ مسلمن ہی نہیں بنے گا اس اصول کے تحت یعنی آخری آخر پر جس طرح زبر اور یا اور نون تو یہ تصنیہ بننے کا طریقہ ہے نصب کا اور جر بھی اسی طرح بنے گا زبر اور یا اس پہ سکون اور نون پہ زیر تو جس طرح مسلمانی ہیں تو اس کا جو نصب اور جر بنے گا وہ بنے گا مسلمینی اور جر بھی مسلمینی ٹھیک ہے یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ تو عام منصرف اسم ہیں تو یہ جو واحد کی صورت میں ان کی تین حالتیں ہوتی ہیں جس طرح نے پڑھا کہ مسلمن پھر مسلمن اور جر میں مسلمین ٹھیک ہے اس طرح کتابن تو اس سے کتابن کتابن سے کتابن نصب میں اور جر میں کتابن ٹھیک ہے لیکن یہ جو تصنیہ حالت میں اگر نصب اور جر میں تبدیل ہوں گے تو نصب اور جر ایک جیسا ہوگا ٹھیک ہے رفع میں ایک جیسا ہے اور پھر نصب اور جر میں یہ ایک جیسے بلکل ہوں گے یعنی جس طرح مسلمانی ہے تو یہ نصب مسلمانی نہیں جر مسلمانی نہیں ٹھیک ہے اس طرح کتابن ہے تو کتابن تو اس کا تصنیہ جو دو کتاب ہیں تصنیہ تو وہ تو کتابانے ہیں تو اس کا جو نصب بنے گا وہ بنے گا کتاب بینی اور جر بنے گا کتاب بینی ٹھیک ہے اس طرح جو مونس ہوں گے مثال کے طور پر مسلمتن مسلمتن تو یہ بنے گا مسلمتانی ٹھیک ہے نا مسلمتانی اس کا تصنیہ ہے اور یہ حل کے رفع میں ہے تو اس کا جو نصب بنے گا وہ کیسے بنے گا مسلمتین اور جرمی بنے گا مسلمتن ٹھیک ہے اس طرح جو جنتن اس کا جو تصنیہ ہے یہ ہے جنتانی ٹھیک ہے اس کا جو تصنیہ ہے وہ جنتانی ہے تو یہ بنے گا جنتانی اور جرمی جنتانی ٹھیک ہے تو یہ جو تصنیہ ہے اس سے ہم نے نصب اور جرم اس طرح بنا کہ اس میں آخری حرف پہ زبر اور پھر یا نون ٹھیک ہے نا تو اس سے جنتانی سے جنتانی اور پھر جرمی جنتانی اس طرح معلمن معلمن جو ہے اس کا جو تصنیہ ہے وہ ہے معلمانی ٹھیک ہے تو اس سے جو نصب بنے گا یہ واحد میدر لکھ لوں اس کا تصنیہ معلمانے ہیں رفم ہیں تو یہ اس کا جو نصب بنے گا معلمانی اور جربی معلمانی ٹھیک ہے اس طرح اس طرح معلمتن ہے کوئی معلمہ ہے مونس ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو نصب بنے گا وہ معلمتن ہے اور جربی معلمتن ہے تو اس میں ہم نے آج یہ سیکھا کہ واحد سے تصنیہ بننے کا طریقہ وہی کہ جو آخر حرف پر تنویہ یا پیش ختم ہوگا اور زبر اور علف نون ٹھیک ہے اور اس سے جو نصب اور جرب بنیں گے وہ اس طرح اسی طرح آخریات پر زبر ہوگا اور یا اور نون ٹھیک ہے یا سکون اور نون پر زیر ہوگا آئینی تو اسی طرح معلمن سے معلمانی بنا اور نصب اور جرب میں پھر معلمانی معلمانی ٹھیک ہے اس طرح معلمانی تو اس سے معلمانی معلمانی اس طرح معلمتن جو مونس تھا اسے معلیمہ تینی معلیمہ تینی ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ میں اس طرح لکھاتا ہوں تو چاہیے کہ آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں اس لیکچر کو میں زیادہ روکتا نہیں ہوں آپ لوگوں کو تو خیر میں کبھی پہلے کے بیواد میں بھی نوٹ کر رہا جاتا ہوں اگر کچھ رہ جائے لیکن جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں چاہیے کہ وہ ویڈیو کو روک کر یہ نوٹ کر لیں اگر یہ ان کے پاس نوٹ رہے گا تو بعد میں ان کو بہت جلدی یاد ہوں گے ان کو کی مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ نوٹ کرنا بہت ضروری ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو تصنیہ ہے اس کا زیادہ استعمال ایک حدیث میں ہوا ہے بہت خوبصورت حدیث ہے اور اس میں یعنی بار بار تصنیہ کا استعمال ہوا ہے حضرت ابو حریر ان سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے الفاظ یہ ہیں کہ کلمتانی حبیبتانی الاررحمنی کلمتانی دو کلمیں ہیں کلمتانی دو کلمیں حبیبتانی دونوں حبیب ہیں دونوں محبوب ہیں الاررحمنی اللہ کو یعنی اللہ کو دونوں بہت پسندیدہ ہیں محبوب ہیں خفیفتانی علل لسانی یہ دونوں خفیف ہیں حلقے ہیں علل لسانی زبان پر یعنی زبان پر بہت ہلکے ہیں یعنی بولنے میں بہت آسان ہیں فقیلتانی فیل میزانی اور یہ سقیل ہیں بہت بھری ہیں بھری ہیں میزان میں یعنی قیامت کے دن جب میزان ہوگا تو اس میں یہ بہت بھری ہوں گے یہ کلمات اور کلمات کون سے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العزیم یہ بہت اچھا ذکر ہے اس کو جتنا بھی آپ جتنا دوہرہ سکتے ہیں کر سکتے ہیں اس کو کریں تو یہ بہت خوبصورت حدیث ہے کہ بھی یاد بھی کر سکیں تو یہ کلمتانی حبیبتانی اللہ الرحمنی خفیفتانی علل لسانی فقیلتانی فیل میزانی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس میں سارا استعمال یہ تصنیہ کا ہے تو یہ بہت خوبصورت حدیث ہے اس کے ساتھ بہت یہ ملتا ہے تو باقی جمع کے بارے میں انشاءاللہ و تعالی ہم بعد میں پڑھیں گے تو ابھی آج کے لئے اتنے کافی ہے اور جو جمع ہے اس کے یعنی واحد سے جو تصنیہ کے بعد ہم جمع بنائیں گے تو وہ ہم انشاءاللہ و تعالی کل پڑھیں گے جزاکم اوبا ہوتا